اور دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ جہاز زہنگیر ترین کا اور پیٹرل علیم خان کا استعمال ہوتا تھا عمران خان کی دوسری ایٹی ایم علیم خان قبضہ گروپ ہے ایو بی تین ایف آئی آر جو ہے وہ میرے پاس موجود ہیں جہاں پہ یہ بائیس بارہ کو چھپیس چھپیس اور چھتیس چھتیس کروڑ روپیہ جو ہے وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہوا ہے اور جو سپریم کورٹ کے اندر ان کے کیسز چل رہے ہیں اور ایسی جگہ جس کی اپروول اس کو بیچ دیا آپ کو بھی بیچ دیا گیا اور آپ کہتے ہو کہ میں قبضہ گروپ نہیں ہوں اور کیا ہے آپ آپ اس کے قبضہ گروپ ہیں اس لیڈر کے جہاز استعمال جہانگیر ترین کا ہوتا تھا اس میں تیل استعمال علیم خان کا ہوتا تھا یہ دو ایف آئی آرز ہیں تمہارے خلاف یہ ایف آئی نے رکھاٹی ہے میں نے نہیں رکھاٹی اور جس کے اندر تم مان چکے ہو کہ ایک میں چھتیس کروڑ اور ایک میں چھتیس کروڑ میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں میں آپ کو صرف یہی بتانے آیا تھا کہ ایک ایٹی ایم کا خاتمہ بھی ہمارے ہاتھ سے ہوا ہے اور دوسری ایٹی ایم کا خاتمہ بھی انشاءاللہ ہمارے ہاتھ سے ہوگا دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہنیف آباسی کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ ہنیف آباسی اپنا بندوبست کریں نواز لیگ کو منشیات پروش کے علاوہ کوئی نہیں ملا منشیات پروشی کی سزا آئین پاکستان میں پھانسی ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کو جنگلہ بس اورنج ٹرین اور دیگر منصوبوں کا بھی حساب دینا ہوگا